رحمان الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اسلامتی اور ایمان والی زندگی تافرمائے آج ہم بنائیں گے لہوری چنے لہوری چنے بنانے کے لیے ہم نے یہ جو ایک سٹک لی ہے دارچین کی اور لونگ ہے اور چند دانے کالی مرچوں کی ہے اور دو سبت علائی چین ہیں ان سب کو ہم ڈال لیں گے اس میں تھوڑا سا ہم ان کو کر لیں گے فرائی ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک اور لیپ مکس کریں گے اس کو بھی ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے چلی فلیکس مکس کریں گے اس کو ماشاءاللہ بہت زبردست اس کا ذائقہ بنتا ہے اور ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے سالٹ اس کے ساتھ یہ پیاز ہے اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ تین پیاز تھے جن کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اور ان کو کریں گے مکس تھوڑی دیر اس کو ہم پکنے کے لیے رکھیں گے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کچھ مصالے ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا زیرہ پاورڈر ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے ثابت دھنیا پاورڈر اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا پاورڈر یہ فورڈ ٹیبل سپون بنتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کی ہلڈی مکس کریں گے اس کو بھی اور یہ اس کو اس کا جو پیاس کا پانی اس کو ڈرائی ہونے دیں گے اب اس کو مکس کریں گے اچھے سے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے مسالہ اس کا بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے تھوڑا سا ہم اس میں اور ایڈ کریں گے گھیل ٹیبل سپون ہم کی اس میں اور ایڈ کر دیں گے اور اس کی کریں گے اچھے سے بنائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اس کی لکھ دیکھیں مسالے کی یہ زبردست کالی مرچوں والے بہوری ٹھنے ہم ریڈی کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم گرین سبز مرچیں بھی اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمیں کٹ کٹ کر رکھ لیتی ثابت مرچیں میں نے ایڈ نہیں کی کی اب اس میں ایڈ کریں گے ہم چنے اب ان کو کریں گے مکس اور ان کو بھون لیں گے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کالی مرچ یہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون بن دی ہیں کالی مرچ کا پاودر ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے مکس کریں گے مکس کریں گے ایک کپ چنوں کا نکال لیا تھا اور وہ چنے ہم نے گرائنڈر کو ڈال کے ان کا پیسٹ ریڈ کر لیا ہے یہ ایک کپ چنے تھے جن کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے گرائنڈر میں ڈال کے اب اس کو کریں گے اچھے سے مکس اب اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا ہم تقریباً ایک کپ پانی اس میں ایڈ کر دیں گے اور فلیم کو کر دیں گے ہم تھوڑا سا لو اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے چنے ریڈی ہو گئے ہیں بہت سلو آنچ پر ہم نے ان کو تیار کیا ہے اور آپ ان کی لک دیکھیں ماشاء اللہ یہ زبردر سے ہمارے لہوری چنے ہیں کالی مرچوں کے ساتھ یہ ریڈی کیے گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ٹھیک دیکھیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب اس کے اوپر ہم کریں گے گارنش سبز مرچوں کے ساتھ اور آپ کسی دیسی گھی یا ڈالڈا گھی اسی بھی کیے گا آپ اس کے اوپر سے لگائیں تڑکا اور تریس ہی آ جائے گی اس کے اوپر اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ مزے دار سے ہمارے کالی مرچ کے لہوری چنے ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ ان کی لک چیک کریں اور یہ چیک کریں کتنے ٹھیک ہیں اگر آپ کو لگا ہے ہم نے آپ کو کچھ بتایا ہے کچھ سکھایا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کچھ نوی دیمان کو سبسکرائب کریں آپ لوگوں کا بے حل شکریہ اللہ حافظ ممی